بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق ہمارا کھانے کے دسترخان سے متعلق ہے پچوں نے والدہ سے پوچھا حلی طعام جاہز یا امی حلی طعام جاہز یا امی حل کیا الطعام کھانا جاہز تیار ہے یا امی اے امی حلی طعام جاہز امی جان کھانا تیار ہے اس فوڈ ریڈی موم امی نے آگے سے جواب دیا الطعام جاہز یا اولاد الطعام کھانا جاہز تیار ہے یا اولاد اے بچو the food is ready boys بچو کھانا تیار ہے حیبنا نأکل الطعام حیبنا او نأکل الطعام کھانا کھائیں یہ حیبنا کا لفظ اسے آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے انگلیش میں let's کا لفظ استعمال ہوتا ہے حیبنا ندھہب آو چلیں حیبنا نشرب آو پانی پیئیں حیبنا ننم آو سویں حیبنا نشتری آو خریدیں حیبنا نأکل الطعام آو کھانا کھائیں let's eat food کھانے کے لیے انگلیش میں آپ have بھی یوز کر سکتے ہیں اور take بھی let's take food let's have food اور food کے جگہ آپ میل کا لورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں let's eat میل آو کھانا کھائیں اب آگے سے بچوں نے کہا حاضر یا امی امی جان میں حاضر present mom امی جان میں حاضر اب والدہ بچوں سے کہنا چاہتی بیٹا تم دسترخان لگاؤ اسے عربی میں یوں کہیں گے عربی کے اندر ضابطہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی مذکر کو کہیں گے بچے کو کہیں گے تو کہیں گے افرش اور شین کے نیچے اکیلی زیر ہوگی لیکن مذکر اور معنص کا فرق یہ ہے imperative sentences جسے ہم جملت طلب کہتے ہیں امر کا سیغہ کہتے ہیں فرق اتنا ہے مذکر کے لیے جب آتا ہے تو بغیر چھوٹی یا کے آتا ہے اور معنص کے لیے استعمال کریں گے تو اس لفظ کے آخر میں چھوٹی یا لگا دیں تو وہ معنص کے لیے بن جائے گا جیسے یہاں والدہ زینب بیٹی کو مخاطب کرنا چاہی تو اسے کہے گی افروشی السفرہ جیسے ہم ملا کے پڑھیں گے تو افروشی السفرہ یا زینب افروشی لگاو السفرہ دسترخان یا زینب اے زینب افروشی سفرہ یا زینب زینب دسترخان لگاو زینب سیٹ دا ٹیبل دسترخان کو انگلیش میں ٹیبل کہتے ہیں سیٹ لگاو زینب سیٹ دا ٹیبل زینب دسترخان لگاو اب زینب نے پوچھنا ہے امی جان دسترخان کہاں ہے این سفرہ یا امی اس کا معنی ہے کہاں اسفر دسترخواں یا امی امی جان این السفر یا امی امی جان دسترخواں کہاں ہے where is the table mom where کہاں is the table دسترخواں کہاں ہے امی جان تو والدہ نے بتایا سامنے جو دراز ہے اس کے اندر دسترخواں ہیں تو ہیہ ہیہ سے مراد وہ دسترخواں ہے ہیہ فی درج الامامی درج عربی میں دراز کو کہتے ہیں دسترخان وہ سامنے والے دراز میں ہے وہ سامنے والے دراز کے اندر ہے پھر والدہ نے زینب سے پوچھا کیا تم نے دسترخان لگا دیا اس عربی میں یوں کہیں گے اگر یہ فرشتہ ہو تاکہ اوپر زبر تو یہ مذکر کے لئے ہے مثلا اگر بیٹے سے کہا حَلْفَرَشْتَ السُفْرَ یَا مُحَمَّد اے محمد کیا آپ نے دسترخان لگا دیا لیکن اگر بیٹی سے کہنا ہے تو تاکہ نیچے زیر فرشتہ تاکہ اوپر زبر یہ مذکر کے لئے فرشتی تاکہ نیچے زیر تو یہ مؤنف کے لئے حَلْفَرَشْتِ السُفْرَ یَا زَيْنَب حَلْفَرَشْتِ السُفْرَ یَا زَيْنَب زَيْنَب کیا آپ نے دسترخان لگا دیا زَيْنَب هَيْوْسَتْ其实 have you set the table اب هَيْو undertake آپ هیو کی جگہ دیڈ یوز کر لیں زَيْنَب کیا آپ نے دسترخان لگا دیا اب زَيْنَب نے دسترخان لگا دیا تو وہ جواب میں کہے گی جی ہاں جسے عربی میں کہیں گے نَعْم فَرَشْتُ نَعْم فَرَشْتُ جی ہاں میں نے لگا دیا اور انگلیش میں بھی yes I did یا have والی اگر ٹینس یوز کیا ہے تو کہے گی I have جی ہاں میں نے دسترخہ لگا دیا اب والدہ اپنے بیٹے سے پانی منگوانا چاہتی اور میں یہ عرض کروں گا کہ گھر میں ہمیں چھوٹے بچوں سے کام کروانا چاہیے کیونکہ چھوٹی عمر میں جب بچوں کو کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ بڑی عمر میں بھی ہو کے والدہ ہیں ان کا سہارہ بنتے تو اب والدہ اپنے بیٹے محمد سے کہہ رہی ہاتی الماء یا محمد ہاتی لاؤ ماء پانی یا محمد اے محمد ہاتی الماء یا محمد محمد پانی لے کر آؤ او محمد او یہ یا اے یا عربی میں اور انگلیش میں او او محمد برنگ دا وارٹر برنگ دا وارٹر پانی لے کر آؤ اب بیٹے کو جواب اگر کوئی کام کہا جائے تو بیٹے نے آگے سے جواب کیسے دینا یا بیٹی نے تو جواب میں کہیں گے سمعن وطوعہ سمعن وطوعہ یعنی آپ کا حکم سن کر مان لیا ہیر اینڈ او بے ہیر سن بھی لیا اینڈ او بے اور مان بھی لیا پھر اب چونکہ دسترخان پہ کھانا لگ گیا تو والدہ بیٹے سے کہتے ہیں اپنے بائی بہنوں کو بلا کے لاؤ تو ان سے عربی میں ایسے کہیں گے یا محمد نا دی اخوتک و اخواتک یا محمد نا دی اخوتک و اخواتک نا دی بلا کر لاؤ اخوتک اخوہ یہ جمع ہے اخن کی اخن عربی میں بائی کو کہتے ہیں اس کی جمع آتی اخوہ اخوتک اپنے بھائیوں کو و اخواتک یہ جمع ہے اخت کی عربی میں اخت بہن کو کہتے ہیں یا محمد نا دی اخوتک و اخواتک اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بلاو انگلیش میں یوں کہیں گے او محمد کال یور برادرز اینڈ سسٹرز کال یور برادرز اینڈ سسٹرز اپنے بہن بھائیوں کو بلا کے لاؤ اب آگے سے بیٹا بھی کہے سماع و طاعة ہیر اینڈ او بے آپ کا حکم سن کر مان لیا اب بچے دسترخان پر بیٹھنے لگے تو بھائی کہنے لگا بہن سے اجلسی امامی یا فاطمہ اجلسی دیکھیں اجلس اگر ہم مذکر کو کہیں گے تو اجلس بیٹھو مونس کو کہیں گے تو اس کے آخر میں چھوٹی یا لگائیں گے اجلسی بیٹھو امامی میرے سامنے یا فاطمہ اے فاطمہ اجلسی امامی یا فاطمہ فاطمہ میرے سامنے بیٹھو یوں بھی کہا جا سکتا یا فاطمہ اجلسی امامی او فاطمہ سٹ ان فرنٹ آف می سٹ بیٹھو ان فرنٹ آف می انگلیش میں مذکر اور معنیس میں کوئی فرق نہیں سٹ مذکر کو بھی کہیں گے سٹ معنیس کو بھی کہیں گے لیکن عربی میں مذکر کے لیے بغیر چھوٹی یاکے اور معنیس کے لیے آخر میں یاکے اضافہ کریں گے فاطمہ میرے سامنے بیٹھو اب آپس میں بچے جیسے خنسی مزاق کرتے ہیں تو بھائی کہنے لگا مجھے تو آج گوشت کی خوشبو آ رہی یہ عربی میں کہیں گے اشم مجھے آ رہی ہے میں سونگ رہا ہوں گوشت کی خوشبو مجھے گوشت کی خوشبو آ رہی رائحہ خوشبو کو کہتے ہیں لح گوشت مجھے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے چنانچہ بچوں نے پھر والدہ سے سؤال کر دیا ماذا تبی خلیون آج کیا پکا ہے ماذا کیا تبی خلیون آج پکا ہے آج کیا پکا ہے وارٹس کوکڈ ٹوڈے وارٹس کیا کوکڈ پکا ہے ٹوڈے آج آج کیا پکا ہے تو جواب ملا تبی خل لحمو معل بطواتس تبی خل لحمو معل بطواتس تبی خل پکا ہے اللحمو گوشت معل بطواتس آلو آلو گوشت پکا ہے ٹوڈوز آج کیا پکا ہے کاف کے اوپر زبر ہو تو یہ مذکر ہے زیر ہو تو یہ مؤنس ہے اغسلی یدیکی قبل الطعام یا فاطمہ اغسل یدیکی یا فاطمہ فاطمہ ہاتھ دو کر آؤ یا اغسل یدیکی یا محمد محمد ہاتھ دو کر آؤ او محمد واش یور ہینڈ او فاطمہ واش یور ہینڈ بی فور می کھانے سے پہلے ہاتھ دو کے آؤ اب بچے ہاتھ دو کے آگے کھانا شروع کرنے لگے تو اب ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کو اپنے بچوں کو اسلامی آداب سکھانے چاہیں گے والدہ نے پھر بچے کو ٹوکا بیٹا سم اللہ بسم اللہ پڑھو وَقُلْ مِمَّا يَلِيك اور اپنے سامنے سے کھاؤ سم اللہ بسم اللہ پڑھو وَقُلْ اور کھاؤ مِمَّا يَلِيك اپنے سامنے سے یا محمد اے محمد سم اللہ وَقُلْ مِمَّا يَلِيك یا محمد اور اگر یہی بیٹی کو کہنا ہو تو مین کے آگے زیر لگا دیں اگرچہ بولا اسی طرح جائے گا سم اللہ وَقُلْ کل کے آگے یا لگائیں گے تو ہوگا وَقُلِي مُعَنَّث کے لیے وَقُلِي مِمَّا يَلِيك کھاؤ کے نیچے زیر اور اپنے سامنے سے کہو سم اللہ وَقُلِي مِمَّا يَلِيك یا زینب زینب بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ او محمد ریسائی بسم اللہ اور ایٹ ان فرنٹ آف یو او زینب ریسائی بسم اللہ اور ایٹ ان فرنٹ آف یو محمد بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ زینب بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے ہم بچے کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے دوران کہہ رہے ہیں کھانا بہت مزیدار ہے کھانا بہت مزیدار ہے اور ہمیں کھانے کی تعریف کرنی چاہیے پکانے والے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے وہ کس قدر گرمی اور مشقت میں پکاتا ہے ہمیں خود پکانا پڑے تو پھر اپنا بے ذائقہ کھانا بھی مزیدار لگے گا چند الفاظ بول دینے سے اگلے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اب کھانے کے دوران چمچ کی ضرورت پڑی وہ کیسے ہم کہیں گے کہ مجھے چمچ دے دیں ابو جان مجھے چمچ پکڑا دیں برائے مہربانی مجھے پکڑا دیں ملعق چمچ من فضلک برائے مہربانی یا ابی ابو جان اور اگر امی کو کہنا ہو تو جیسے میں عرض کہا چکا ہوں نو یا لگائیں گے تو ناول دے دیں آگے یا لگائیں گے من فضلک یا امی ناولین الملعقت من فضلک یا امی امی جان برائے مہربانی مجھے چمچ دے دیجئے موم پلیز گیو می دس پون امی جان مجھے چمچ دے دیں ڈیڈ پلیز گیو می دس پون تفضل لو خضہ لے لو جیسے انگلیش میں یوں کہیں گے لے لو لے لو اب بچے کھانا کھا کے کہنے لگا بس تو والدان نے اسے کہا کل مزیدن یا بو نہیں بیٹا اور کھاؤ کل کھاؤ مزیدن اور یا بو نہیں اے میرے بیٹے کل مزیدن یا بو نہیں اور اگر بیٹی کو کہنا ہے اور کھاؤ تو کل کے آخر میں چھوٹی یا لگا دیں کل کلی کلی مزیدن یا بنتی اے میرے بیٹی اور کھاؤ ایٹ مور می سن ایٹ مور می ڈاٹر بیٹے نے کہا شبعتو والحمدللہ شبعتو میں سیر ہو گیا ہوں رج گیا ہوں والحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے شبعتو والحمدللہ ایم فل تینک گاڈ ہمیں اللہ کا شکر کرنا بھی بچوں کو سکھانا چاہیے اب بچے نے چونکہ کھانے کے بعد کی دعا نہیں پڑی تو وہ بھی والدین کو دسترخان پر اس کا احتمام کرنا چاہیے والد نے سؤال کیا بیٹا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے اسی عربی میں یوں کہیں گے ما ہوا الدعاء بعد الاکل یا محمد ما ہوا الدعاء کیا دعاء ہے بعد الاکل کھانے کے بعد یا محمد اے محمد ما ہوا الدعاء بعد الاکل یا محمد او محمد ما ہوا الدعاء ما ہوا الدعاء محمد کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے آگے بیٹے محمد نے دعا سنائی الحمد للہ اللہ اطعمنا و سقونا و جعلنا مسلمین الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے اللہ اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا اللہ جس نے اطعم کھلایا نہ ہمیں و سقونا اور ہمیں پھلایا و جعلنا اور ہمیں بنایا مسلمین مسلمان الحمد اللہ اللہ اطعمنا و سقونا و جعلنا مسلمین پیس بیٹو اللہ 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 جس نے ہمیں کھلایا ہمیں پھلایا اور ہمیں مسلمان بنایا